بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے بارے میں بھی میں پہلے لیکچر دے چکا ہوں لیکن پھر کیوریز آ رہی ہیں تو میں اس کے بارے میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں ذریعی زمین کا میں بتا چکا ہوں پلوٹ کمرشل پلوٹ یا ذریعی ریزیڈنشل پلوٹ کیسے خریدا جاتا ہے بھئی یہ دو کیٹاگریز ہیں ایک سوسائیٹی بیسٹ کیٹاگری ہے اور ایک پرائیوٹ لینڈ کیٹاگری ہے پرائیوٹ لینڈ جو اربن پروپرٹی ڈیکلیر کر دی ہے اس میں بھی آپ زمین خرید سکتے ہیں خواہ وہ کمرشل ہو یا اربن کمرشل ہو یا اربن ریزیڈنشل اور سوسائیٹی میں بھی آپ پلوٹ خرید سکتے ہیں خواہ وہ کمرشل ہو خواہ وہ ریزیڈنشل ہو اب اس بائی فرکیشن کے بعد اس تقسیم کے بعد اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ پرائیوٹ لینڈ خرید رہے ہیں یا آپ ایک سوسائیٹی میں خرید رہے ہیں اگر آپ ایک سوسائیٹی میں خرید رہے ہیں تو آپ کو جس کے ساتھ بھی آپ پلوٹ خریدنے کا خواہ وہ کمرشل ہو یا ریزیڈنشل ہو آپ سودا کرتے ہیں تو آپ کو وہ ڈاکومنٹس ہینڈ آور کرتا ہے فوٹو کاپیز کی شکل میں پہلے تو آپ اس کی تصدیق کریں اس سوسائیٹی کے آفیس سے جا کے کہ آیا اس پلوٹ کا یہ مالک ہے یا نہیں نمبر ایک نمبر دو آیا یہ پلوٹ جو ہے یہ مارڈ گیج کے زمرے میں تو نہیں آرہا کیونکہ جو بھی سوسائیٹی اپروو ہوتی ہے تو اس کا ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ جو اتھارٹی ہے جو اس کو اپروو کرتی ہے وہ ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ پلوٹس اپنے پاس بطور مارڈ گیج رکھتی ہے کیوں رکھتی ہے آفارٹی جیسے لاہور ڈیویلپنٹ آفارٹی جو ہے وہ کسی سوسائیٹی کو پروو کرتی ہے تو وہ یہ ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ اپنے پاس ریٹین کیوں کرتی ہے بطور مارڈ گیج وہ اس لیے کرتی ہے کہ پریادکلی وہ ان کو ریلیس کرتی ہے سڑکیں بننی چاہیے پلوٹنگ ہونی چاہیے فیز ون بن گئی سڑکیں بن گئی پلوٹنگ فائیو پرسنٹ ریلیس کر دیئے سیوریج کا نظام پورا ہونا چاہیے فائیو پرسنٹ ریلیس کر دیئے جب سیوریج کا نظام پورا ہو گیا الیکٹرسٹی پولز ہونے چاہیے الیکٹرسٹی پہنچنی چاہیے آگئی فائیو پرسنٹ ریلیس کر دیئے گیس کنیکشنز آنے چاہیے گیس کی پائپنگ ہونی چاہیے مکمل ہو گئی فائیو پرسنٹ ریلیس کر دیئے مسجد بننی چاہیے پارک بننے چاہیے سکولز بننے چاہیے گریویارڈ بننا چاہیے مکمل طور پہ اسی حساب سے وہ ریلیس کرتے جاتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ال ڈی اے مالک بن گئی ال ڈی اے نے اشورنس کے لیے وہ مارگیج کیے ہوتے ہیں اپنے پاس آپ نے یہ تصدیق کرنی ہے سوسائیٹی کے آفیس سے کہ آیا یہ پلوٹ مارگیج کا پلوٹ تو نہیں ہے اگر یہ مارگیج کا پلوٹ ہے تو یہ کس زمرے میں ہے سیورج کے زمرے میں ہے سڑکوں کے زمرے میں ہے پارکس کے زمرے میں ہے مارکیٹ کے زمرے میں ہے الیکٹرسٹی کے زمرے میں ہے جس زمرے میں وہ مارگیج کے میں آتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ کام کمپلیشن کے نزدیک ترین ہے یا کمپلیٹ ہو گیا ہے یا مارگیج ریلیز پروسس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا مالک وہی ہوگا لیکن وہ مارگیج ہوگا ریلیز تب ہوگا جب وہ ریکوزٹ کام جو ہے وہ ہو چکا ہوگا اب وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مارگیج ہے یا نہیں ہے اس کے مطابق اس کا پرائس فلکچویشن آتی ہے اس کے بعد جو اٹ موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ ہے آپ نے اس سوسائٹی کی ویریفکیشن کرنی ہے کہ کیا وہ سوسائٹی انلسٹڈ ہے اس آثورٹی کے پاس کہیں وہ بلیک لسٹ تو نہیں کہیں تو وہ فراڈ سوسائٹی تو نہیں اس کا وجود ہے اگر ہے تو اپروڈ سوسائٹی کے ہے یا انڈر پروسس سوسائٹی کے ہے یہ سب سے ہم کام ہے جب آپ اس کی بھی تصدیق کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سوسائٹی ریجسٹرڈ سیل ڈیڈ بیسٹ ہے یا ٹرانسفر لیٹر بیسٹ ہے یا دونوں کچھ سوسائٹیز ہیں جو کوپریٹیو سوسائٹی ہیں کچھ سوسائٹیز ہیں جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں جن کا کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کے ساتھ تو تلق واسطہ نہیں ہے لیکن ان کا تلق واسطہ انڈیپینڈنٹ سی ایس سے ہے اب اس میں بھی آپ نے مزید دیکھنا ہے کہ آیا وہ جو سوسائٹی ہے خواہ وہ کوپریٹیو سوسائٹی ہے خواہ وہ پرائیویٹ سوسائٹی ہے اس کی کوئی باڈی ہے اس کی کوئی کتنی اینول جرنل میٹنگز ہو چکی ہیں اس کا پریزیڈنٹ کون ہے اور کب کب الیکشن ہوتے ہیں اس کا سیکٹری کون ہے اور کب کب الیکشن ہوتے ہیں یہ سارے معاملات آپ نے ویریفائی کرنے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کرتے وقت جب یہ آپ سارا کچھ ویریفائی کر لیں گے تو اس کے بعد پروسس ادائیگی کا وہی ہے جو میں آپ کو ذریعی زمین میں بتا چکا ہوں کہ بیان نہ ہوگا بیاننے کے بعد ٹرانسفر ہوگا یا ریجسٹری ہوگی امید کرتا ہوں کہ اس بارے میں میں نے آپ کو ایک سنیپ شارٹ دے دیا